ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا مچھیرہ اپنے کام میں مگن اور راضی خوش رہنے والا وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا کنات کا یہ عالم ہے کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو دوبارہ شکار پر نہ جاتا ایک دن مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرتناک منظر دیکھا حیرت نے اس کو دنگ کر کے ہی رکھ دیا تھا ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں سبحان اللہ سرطاج سرطاج آؤ دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے کیا ملا ہے بتاؤ تو سئی یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا ہے مچھلی کے پیٹ سے لاؤ مجھے دو میری پیاری بیوی لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانے کو ملے گا مچھرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سنار کے پاس پہنچا السلام علیکم و علیکم السلام جی قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے دو مجھے میں دیکھتا ہوں سے واہ یہ تو بہت عظیم و شان ہے میرے پاس تو ایسے قیمت چیز کریدنے کی استطاعت بھی نہیں ہے چاہے اپنا گھر دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا میں تم ایسا کرو ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سنار کے پاس چلے جاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے جاؤ اللہ تیرہ حامی و ناصر ہو مچھرہ موتی لے کر ساتھ والے شہر مچھرہ موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سنار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا مجھے بھی جو دکھاؤ میں دیکھتا ہوں ایسے کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں اللہ اللہ پروردگار کی قسم ہے بھائی میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ لگتا ہے ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی مدد کرنے کا شکریہ میں چلتا ہوں والی شہر کے پاس اور اب شہر کے والی کے دروازے پر ہمارا یہ مچھیرہ دوست ٹھیرا ہوا ہے اپنی قیمتی مطا کے ساتھ محل میں داخلے کی اجازت کا منتظر اور اب اس شہر اور اب شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے میرے آقا یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا اللہ اللہ کیا عدیم المثال چیز ملی ہے تمہیں میں تو گویا ایسے چیز دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں ایک حل ہے میرے پاس تو میرے خزانے میں چلے جاؤ ادھر تمہیں چھ گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی جس قدر مال و مطا لے سکتے ہو لے لینا شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے گی آقا چھ گھنٹے مجھے سے مفلوق الحال مچھیرے کے لیے تو دو گھنٹے بھی کافی ہیں نہیں چھ گھنٹے جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو اجازت ہے تمہیں ہمارا یہ مچھیرہ دوست والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دھنگی ہی رہ گیا بہت بڑا اور عظیم شان حال کمرہ سلیکے سے تین اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا ایک قسم ہیر جوہرات اور سونے کے زیورات سے بری ہوئی ایک قسم ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک رات بخش مخملیں بستروں سے آراستہ اور آخری قسم ہم کھانے پینے کی ہر اس شہ سے آراستہ جس کو دیکھ کر موں میں پانی آ جائے مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا چھ گھنٹے مجھے ایسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت زیادہ مولت ہے یہ کیا کروں گا میں ان چھ گھنٹوں میں آخر خیر کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے کی کی جائے آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں اور اس طرح مجھے ایسی توانائی بھی ملے گی جو ہیر جوائرات اور زیور سمیٹنے میں مدد دے اور جناب ہمارا یہ مچھیرہ دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا اور ادھر اس نے والی شہر کی اتا کردہ مولت میں سے دو گھنٹے گزار دئیے اور وہ بھی میز کھاتے 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 اس قسم سے نکل کر ہیر جوائرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملیں بستروں پر پڑی اس نے اپنے آپ سے کہا آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے تو اس طرح معلومت آجمہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا اور موقع کیوں گوایا جائے مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور بس پھر وہ گہری سے گہری نیند میں ڈپتا چلا گیا اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے تجھے دیوئی مولت ختم ہو چکی ہے ہائیں وہ کیسے جی تو انہیں ٹھیک سننا ہے نکل ادھر سے باہر کو مجھ پر مہربانی کرو مجھے کافی وقت نہیں ملا تھوڑی مولت اور دو آہ آہ تجھے اس خزانے میں آئے چھے گھنٹے گزر چکے ہیں اور تو اپنی غفلہ سے اب جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جوائرہ تکٹھے کرنا چاہتا ہے کیا تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹنے کے لئے کافی وقت دیا گیا تھا جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس سے بھی بہتر کھانا خرید باتا اور اس جیسے بلکہ اس سے بھی بہتر آسائش والے بستر بنواتا لیکن تو احمق نکلا کے غفلت میں پڑ گیا تو نے اس کوئیں کو ہی سب کو جان لیا اور جس میں رہتا تھا باہر نکل کر سمندروں کی وسط دیکھنا تو نے گوارہ ہی نہیں کیا نکالو باہر اس کو نہیں نہیں مجھے ایک مولت اور دو مجھ پر رحم کھاؤ یہ قصہ تو ادھر ہی ختم ہو گیا ہے لیکن عبرت حاصل کرنے والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی موتی کو پہچانا ہے آپ لوگوں نے وہ تمہاری روح ہے اے ابن آدم اے ضعیف مخلوق یہ ایسے قیمتی چیز ہے جس کی قیمت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا اچھا اس خزانے کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جی ہاں وہ دنیا ہے اس کی عظمت کو دیکھ دیکھ اس کی حصول کے لئے ہم کیسے مگن ہیں اس خزانے میں رکھے گئے ہیر جوائرات وہ کیا ہے وہ تیرے عمال سالحہ ہے اور وہ پورتعیش اور پوراسائش بستر وہ تیری غفلت ہے اور وہ کھانا پینا وہ شہوات ہے اور اب اے مچھلی کا شکار کرنے والے دوست اب بھی وقت ہے کہ نید غفلت سے جاگ جا اور چھوڑ دے اس پورتعیش اور آرام دے بستر کو اور جمع کرنا شروع کر دے ان ہیرو اور جوائرات کو جو کہ تیری دسترس میں ہی ہے اس سے قبل کہ تجھے دیگے چھے گھنٹوں کی مولت ختم ہو جائے تجھے محض حسرت ہی رہ جائے گی خزانے پر معمور سپاہیوں نے جو تجھے ذرہ بھی اور زیادہ فرصت نہیں دینی اور تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دینا ہے جن میں تُو رہ رہا ہے دیگہ